بسم اللہ الرحمن الرحیم گھٹن کے چپٹے نمبر 38 کی پارٹ 3 کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پارٹ 2 کی ویڈیو کے اندر ہم پڑھ جو کہ الویلوی وینٹلیشن کیا ہوتا ہے یعنی الویلائے تک ائر سیکس تک رسپریٹری برونکیوز تک فنکشنل ایریا تک جہاں پہ گیسز کا ڈیفیجن ہو رہا ہے فنکشنل ایریا تک جو نیو ایر کا پہنچنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الویلو وینٹلیشن اب جس سپیڈ سے نیو ایر پہنچ رہی ہے فنکشنل ایریا تک اس کو ہم کہیں گے ریٹ آف الویلو وینٹلیشن ٹھیک ہو گیا جو فنکشنل ایر تک ایر پہنچ رہی ہے اس کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ٹائیڈل والیوم مائنس فیزیولوجیکل ڈیڈ سپیس ٹھیک ہو گئی بات تو ہمیں ہمارے پاس آ جائے گی الویلو وینٹلیشن والی ایر تو اگر ہم نے ریٹ آف الویلو وینٹلیشن کلکولیٹ کرنا ہو تو فرمولا ہے فریکونسی یعنی کہ بریدنگ ریٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹائیڈل والیوم مائنس فیزیولوجیکل ڈیڈ والیوم ٹائیڈل والیوم مائنس فیزیولوجیکل ڈیڈ والیوم سے پہنچ رہی ہے ہر سانس میں ہر برید میں کتنی ہوا الویلو وینٹلیشن پر پہنچ رہی ہے اور فریکونسی سے ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی نمبر آف برید پر منٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس ریٹ آف الویلو وینٹلیشن آ جائے گا ٹھیک ہے ریٹ آف الویلو وینٹلیشن پر الویلو کی گیسز کی کنسٹریشن ڈیبینڈ کر رہی ہوتی ہے کیا مطلب الویلو وینٹلیشن موجود ہیں اگر تو الویلو وینٹلیشن بہت اچھی ہے تو کاربن ڈیوکسیڈ تیجی سے نکلتی رہی اوکسیڈ تیجی سے پہنچتی رہے گی آکسیڈ کی کنسٹریشن زیادہ رہے گی الویلو وینٹلیشن بہت سلو ہے تو آپ کی الویلو وینٹلیشن کے اندر کاربن ڈ آکسیڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور آکسیڈ تھوڑی ہوگی تک کنسٹریشن آف کاربن ڈاکسائیڈ انگیز کر جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس کا کنسٹریشن آف گیسز کے اوپر رول ہوتا ہے ایزولی وینٹلیشن کا اس لیے ایزولی وینٹلیشن کو آگے چپٹرز میں بھی ہم دیکھتے رہیں گے اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گی بات اب آگے باقی چپٹر ہے وہ سارا بلو باکس بہلا یہ ہے ظاہری بات چپٹر لمبا تو کرنا تھا انہوں نے چھوڑا تھوڑی خیر سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لوگوں نے جو ریسپیرٹری پیسیج ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے آپ کو ٹریکیا برانکائے برانکیولز ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو کلائپس کرنے سے پریونٹ کرتی ہیں ٹریکیا کے اندر سمپل کاٹلیج رنگز ہوتے ہیں سی شیپ رنگز ہوتے ہیں پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا تھوڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں آگا ٹریکیا گزر رہا ہے کیونکہ یہ اگر کمپلیٹ ہوگا پھر تو ٹریکیا بھی بھی کونسٹرکشن یا ڈیلیشن نہیں ہو سکے گی ہاں اس طرح سے ہوتا ہے اب کونسٹرکشن ہونی ہو تو یہ رنگ اس طرح ہوتا ہے ڈیلیشن ہونی تو رنگ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہو کوئی بات اس کے پاس آتے ہیں کہ برانکائے برانکائے میں بھی کارٹلیجرس پلیٹس موجود ہوتی پلیٹس آپ کہہ سکتے ہیں یعنی رنگ کہنے تھوڑا کم ہو گیا یا کروڈ پلیٹس آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کارٹلیج برانکائے میں بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس کولیپس نہ کریں اور اسی طرح آگے سے آگے جس طرح جس طرح آپ الویلائے کی طرف جاتے رہتے ہیں ٹریکیا سے الویلائے کی طرف جاتے ہوئے کارٹلیج کی تعداد کم ہوتی تھی نہیں جائے گی حتیٰ کہ برانکیولز کے اندر جن کا ون ملیمیٹر سے کم ڈیامیٹر یا un.5mm سے کم ڈیامیٹر ہوگا ان برانکیولز کے اندر کارٹلیج ختم ہو جائے گی ایپسٹ ٹھکے عجیز میں Sur 없습니다 جس عقا چھتے ہیں برانکائے میں آپ کے پاس بیٹس تھی اور کم ہوتے ہوتے ون پوجائے ملیمیٹر سے کم بلا کے اندر کارٹلیج ختم اب ان برانکیولز کیا جا کرنے سے کٹیریج پرومنٹ کیسے یہ کہہ جائزappropriوری جوتھ کریدا گیر سموٹ مسل موجود ہوتے ہیں جو اس کو کلائب sod memoir سreiben چھین رک important تنار وال آن اب منعا کو بتایا برانکیوز کریدا گہ سموٹ مسلز ہوتے ہیں تو کیا برانکائی کرتگید نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں بنکائی کرتگید بھی مسلز کی والز ہوتی ہے ٹریکیا د engage بھی مسلز کی وال ہوتی ہے یعنیImp々س سارے 내일یو کارہ برانکیوز برانکیوز ہوتی ہیں انہوں میں برانکیوز چاہزاری بات بلکل بھی ہوگا مسل کی وال بھی بہت مطلب نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے سموڈ مسل کچھ سموڈ مسل فائبر رہ جاتے ہیں ان کی وال کے اندر کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس آگے سے آگے تو پھر وہ والی جگہ گیسٹ کی ڈیفیڈیو لی جگہ ناشر ہو جائے گی نا تو وہاں پہ تھن سے تھن ہوتی تھی لی جائے گی وال تو بس مسکل وال آپ نے یاد رکھنے ٹریکیا کردگیت بھی ہے برانکائی کردگیت بھی ہے برانکیوز کردگیت بھی ہے ریسپریٹیو برانکیوز کردگیت بس کم نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے ٹھیک ہو گئی آگے چلتے ہیں ریزسٹنس ٹو ائر فلو یہ بڑا مزیدار کونسیپٹ ہے اس کو میں آپ کو اسپلین کرتا ہوں یہ دیکھیں کنسیڈر کریں ایک مین روڈ ہے کافی چوڑی مین روڈ ہے اور اس کے اندر ایک ہزار بچے ہیں ایک ہزار بچوں کو ہم کہتے ہیں مین ورڈ سے گزرنا ہے ٹھیک ہے اب بچارے بچے دھکم پھیل کرتے کرتے کسی طرح گزریں گے ٹھیک پھر ہم کہتے ہیں انکو کہ اب آپ مین ورڈ سے گزر گئے ہیں اب آپ نے چھوٹی باری گلیوں سے گزرنا ہے لیکن ایک ہزار بچے ٹوٹل سو گلیوں سے گزریں گے سمجھا گئے یعنی ایک گلی سے دس بچے گزریں گے تو سو گلیوں سے ایک سارے بچے گزرتے ہیں کہ اب کہنے کو تو لگتا ہے کہ یار گلی چونکہ باریک ہے ادھر سے بچوں کو گزرنے میں مشکل ہوگی لیکن حقیقت میں چونکہ ایک گلی سے دس بچے گزر رہی ہیں اب بچے ذرا آرام سے گزر سکیں گے پہلے بچارے دھکم پہل سے گزر رہتے ہیں حالانکہ راستہ چوڑا تھا اب چونکہ بہت سائے راستے ہو گئے ہیں اس لئے راستہ باریک ہونے کے باوجود بھی بچے آرام سے گزر رہے ہیں تو بچے کو گزرنے مشکل کہاں آئی اس جگہ پہ جو مین روڈ تھی چوڑی تھی لیکن چونکہ نمبر آف ویز کم تھے ایک ہی روڈ تو سب کو گزرنا تھا تو مسئلے بن رہے تھے یہی حال آپ کے ادھر ہوتا ہے یہ میں نے شوک کیا یہ آپ کے پاس کیا آگئے برانکہ آگے آپ کے پاس کیا ہوگئے لارجر برانکیولز اور یہ کیا ہوگئے آپ کے پاس سمالر برانکیولز اب ہوتا ہے کیا ہے بیسیکلی یہ جو برانکائے ہیں اور آپ کا لارجر برانکیولز ان کے اندر ائر کو ریزسٹنس کا سامنا ائر کو گزرتے پہ زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ جو سمالر برانکیولز ہیں آردو ان کا ڈائیومیٹر تھوڑا ہے لیکن چونکہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اگر سارے سمالر برانکیولز کا ٹوٹل سرفیس ایریا لیں گے آپ تو وہ لارجر برانکائے سے زیادہ ہو جائے گا برانکیولز سے زیادہ ہو جائے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ائر کو گزر رہے میں زیادہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے وہ لارجر برانکیولز میں اور برانکائے میں فیس کرنی پڑتی ہے سمالر برانکیولز میں نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے اب اگر لڑکے گزر رہے ہیں چھوٹی گلیوں سے گلی میں کوئی سامنے گاڑی آگئی تو اب ان کے لئے مشکل ہو جائے گا گزرنا گزرنا زیادہ مشکل ہے اسی طرح سے اگر آپ کو سمالر برانکیولز ہیں ان میں کوئی بلوکے جا گئی کوئی وہ کنسٹرٹ کر گئے کوئی ایسا ایشو آ گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب ہوا کو برانکیولز میں سے گزرتے میں زیادہ ریزسٹنس کا سامنہ کرنا پڑ ہے تو یہ یہاں پہ انہوں نے کنسٹرٹ شیئر کیا ہے آپ کے پاس the greatest amount of ریزسٹنس to air flow occurs not in the minute air passages of the terminal برانکیولز but in some of the larger زیادہ ریزسٹنس کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے ہاں اگر سمالر برانکیولز میں کوئی مسکلر کنٹریکشن ہو جائے والز کی یا پھر کوئی والز کی سویلنگ ہو جائے ایڈیما آف جائے والز کا یا پھر زیادہ میوکس کا سیکریشن ہو گئے جس کی وجہ سے سمالر برانکیولز تھوڑے بھرے بھرے سے ہو گئے ہیں تو پھر برانکیولز زیادہ air flow ریزسٹنس کریں گے نومل روڈین میں سمالر برانکیولز کم ریزسٹنس دے رہے ہیں لیکن اگر سمالر برانکیولز میں یہ تین کنڈیشن ہو جائیں گی تو پھر سمالر برانکیولز زیادہ ریزسٹنس دیں گے اب میرے خیال سے بہت سمپل تھی بات سمجھ آگئی ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں نروس کنٹرول جو آپ کے برانکیول اور مسکولیچر پر ہوتا ہے جو آپ کے سارا ائر پیسج بھی ہے نروس کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے اصل میں یہاں تک آپ کی ساری نروس ڈیریکٹلی تو نہیں پہنچ پاتی البتہ نروس سے ریلیز ہونے والا نور اپنیفرین اور اپنیفرین یہاں تک پہنچتے ہیں بلڈ میں سے اور یہاں پہ نور اپنیفرین اور اپنیفرین اپنا کام کرتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ برانکیول ڈیلیشن جو ہے وہ یہ کروا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے پیرا سمپتہری نروس سسٹم جو آپ کو پتے ہیں زیادہ ویگس نروس وغیرہ آپ کو پتے ہیں تو پیرا سمپتہری نروس سسٹم کبھی جو ایسیٹائل کولین ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں اور برانکیول کے کونسٹرکشن کاؤز کرواتا ہے برانکیول کونسٹرکٹر ہوتا ہے اصل میں ایسیٹائل کولین اور پیرا سمپتہری نروس سسٹم ویسے بھی آپ کے برانکیولز کو کنسٹرٹ کروانے کا کام کرتا ہے تو ایسٹیل کولین جو ہے وہ برانکیولز کو کنسٹرٹ کروائے گا اچھا اب اگر کسی بندے کو ایس دمہ ہیں اور یار اس کو پہلی سانس دینے مشکل ہو رہی ہے اوپر سے ایسٹیل کولین نے برانکیولز کو مجید کنسٹرٹ کروائے دیا تھے بندہ پچھا رہا تھے پار ہو جائے گا ٹھیک تو اس کا حل کیا ہوتا ہے ہم ایک ڈرگ یوز اس کو روک سکے گا ٹھیک ہو گئی تو اب ہم نے دیکھا کس طرح سے آپ کے پاس سیمپتھاری نیوز سسٹم کی پہنچ ہوتی ہے اپنیفرین اور اپنیفرین کے صورت اور کس طرح سے آپ کے بہتو سوری برانکیو کنسٹرکشن کروائے ہوتے ہیں ایسٹیل کولین اچھا یہ تو نیروز سسٹم کے اثارات ہو گئے نا آپ کے لنگز کے اوپر اس کے علاوہ لنگز خود بھی کچھ سبسٹنیس کو پروڈیوس کرتی ہیں ہوتا ہے کہ جب لنگز کے اندر کچھ پارٹیکلز آتے ہیں نا کچھ دسٹ پارٹیکلز آئے سموک پارٹیکلز آئے تو لنگ ایز ای ریزلٹ ہسٹمینز وغیرہ پروڈیوس کرتی ہیں یا انہوں نے بتایا ہے سلوہ ریاکٹن سبسٹنیس اینافیلیکس یعنی الیرگی ریاکشن کے لیے دیدے میں کچھ پارٹیکلز لنگز پروڈیوس سوری کچھ سبسٹنیس لنگز پروڈیوس کرتی ہیں یہ سبسٹنیس بھی برونکیو کنسٹرکشن کاؤس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اور تو یہ تو بات بہت سیمپل ہو گئی ٹھیک ہو گیا آگے آتے ہیں میوکوس لائننگ کی طرف سارا جو ریسپاریٹری پیسج بھی ہے اس میں آپ کے پاس میوکوس کی لائننگ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹریکیا میں بھی نیزل یں ٹھیک ایٹی میں بھی برونک یو میں اب یہ جو میکس ہوتا ہے کیا ہے پہلی بات یہ آنے والی ایر کو معاست کرتا ہے دوسری بات یہ آنے والی ایر کے سمال پارٹیکلز کو انٹرائپ کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا بس یہاں تو تو بوادس میں آگئی اب آگے ہم دیکھتے ہیں میوکوس نیزلٹس کو انٹریائپ تو کر لیا اب یہ پارٹیکلز کو grams پیسج میں سے نکاللے گا کیسے میوکوس نکلے گا کیسے تو ہمیں آپ کے پاس سارے سیلیا موجود ہوتا اس طرح پروپیل کرا ہے یہ مكس ہوتا ہے اس کو اوپر دیکھتا ہے تو مکس ہوتا ہے تو جسمیوکس نے قائم کیا آگ reformی میوکس یا بن استود موکس پارٹیکل سمیت باہر نکال دیا جاتا ہے یا یہ موکس آسفیکس سے سوالو کر لیا جاتا ہے تو سوالو بھی کر لے تو وہ پارٹیکلز جو تھے وہ آپ کے لنگز کیلئے ڈیمیجنگ تھے سمک تو ان کو منیج کر لے گا تو ہم اس طرح سے ان پارٹیکلز کو ریموو کرتے ہیں تو آپ نے موکس کا رول بھی پڑھ لیا اور سیلیا کا رول بھی پڑھ لیا کہ سیلیا کس کام آتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آگے آتا آگے پاس کف ریفلیکس ہوتا بیسی کے لیے کیا ہے جو آپ کا ٹریکیا اور برونکایا وغیرہ نا یہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ پارٹیکلز ان میں جب آ جاتے ہیں تو یہ ایک کف ریفلیکس پڑیوز کرتے ہیں جہاں پہ آنے والی جو نروز ہوتی ہیں جو افرینڈ نروز ہے اس کو بھیجتے ہیں پیغام کے بھائی خانسی کراؤں ٹھیک ہے خانسی کا ریفلیکس برین بھیجتا ہے لیکن کیلے ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہاں کے پاس ریسپاریٹری پیسیج ہوئی ہے اور پھر آپ کا برین ریفلیکس کرواتا ہے برین اس ریفلیکس میں کیا کرواتا ہے چار کام ہوتے ہیں پہلی بات تقریباً ڈھائی لیٹر ہوا کو انسپائر کیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں دیکھیں خانسی کرنے سے پہلے یوں سانس کو اندر لیتے ہیں اور پھر خانستے ہیں ٹھیک ہے تو ڈھائی لیٹر سانس اندر لی جاتا ہے پہلی بات دوسرا کیا کام ہوتا ہے اپک لوٹس کو کلوز کروازے جاتا ہے ووکل کارڈز کو شٹ کروازے جاتا ہے یعنی ایک طرح سمجھ لیے لانگز کو سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا پھر کہا کرتے ہیں جو ڈائی آفرام ہوتا ہے نا وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے یعنی لانگز کو سیل کر دیا اور اب لانگز کو سکویز کر رہے ہیں دوبار لانگز کے اندر فل پریشر ڈیویلپ کر رہے ہیں نیچے جو ابڈومین کے آرگنز ہیں وہ بھی ڈائی آفرام کو پش کرتے ہیں اوپر کی طرف اور پورا ایک پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب پورا پریشر ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر آپ کی ووکل کارڈزر اپک لوٹس اچانک کھلتی ہیں اور جب اچانک کھلتی ہیں تو جو ہوا جمعہ ایویٹی لانگز کے اندر وہ تیجی سے باہر نکلتی ہے اور اس کو ہم کاف کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوا اتنی تیجی سے باہر نکلتی ہے کہ کئی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں سیونٹی فائیو ٹو ہنڈرڈ مائلز پر آر کی سپیڈ سے بھی ہوا باہر نکل سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس کاف ریفلیکس خانسی اس کے بات ہے سنیز ریفلیکس چھینک میں بیسکلی کیا ہوتا ہے سنیز ریفلیکس بھی آپ کے پاس کاف ریفلیکس کی طرح ہی ہے اس میں بھی اسی طرح سے پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں لانگز میں اور اچانک نکالا جاتا ہے یعنی تقریبا سمیلر ہے صرف فرق کیا ہے کاف ریفلیکس جو ہے نا اس میں آپ کے جو ریسپٹرز تھے وہ ڈیپ جگہیں تھی آپ کے اس پر ٹریکیا برانکائے وغیرہ تھے ٹھیک ہے جبکہ سنیز ریفلیکس میں نیزل کیوٹی ہوتی ہے نیزل کیوٹی اور جو طرح شروع شروع کی جگہ نا انہی کے سنس کی وجہ سے آگے پاس سنیز ریفلیکس پر ڈیوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیک ڈیفرنس ہے آپ کے پاس سنیز ریفلیکس میں اور کاف ریفلیکس میں ٹھیک ہوگی بات ویسے اگر آپ پریکٹیکلی ایزیوم کرنا تو جب کوئی ناک میں ایریٹیشن ہوتی ہے جس طرح کارا ناک چلا گیا یا کوئی ایریٹیشن ناک میں ہوتی ہے تو آپ کو چھینک آتی ہے اور جب کوئی بہت دھوان ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو لنگز میں آپ کی یا گلے میں خراش ہو تو آپ کو کھنسی آتی ہے تو یہ جیسے آپ نے نوٹ کہلنے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے آتا ہے نورمل ریسپیریٹری فنکشن ڈا نوز نوز کے کیا کیا کام ہے ہوا کو وام کرتا ہے پہلا کام دوسرا کام ہوا کو ہیومیڈیفائی کرتا ہے تیسرا کام ہوا کو پارشلی فلٹر کرتا ہے بڑے سمپل سے تین کام ہیں یہ جو تین فنکشن ہیں ان کو ہم ائر کنڈیشننگ فنکشن بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو ہوا ہمارے اندر آ رہی ہے اس کی ہم کنڈیشننگ کرتے ہیں اس کو ہم مویسٹ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں یہ ہم کنڈیشننگ کر رہے ہیں اس کو لنگز میں پہنچنے سے پہلے پہلے ٹھیک ہو گیا پھر آگے آگیا فلٹریشن فنکشن آف ڈا نوز نوز کا فلٹریشن فنکشن بسکلی نوز کے اندر آ کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کی علاوہ کیا ہے بسکلی کونکا ہے سپٹم ہے فرنجیل وال ہے یہ جو سٹرکچرز ہیں یہ بڑے مجھے کی ایک گیم کھیلتے ہیں میں آپ کا وہ گیم دکھاتا ہوں بلکل ایک راپسی ڈاگرام بغیرہ کسی پروپورشن بغیرہ کیے میں نے یہ سمجھیں ایک نیزل کیونٹی ہے اس میں یہ درمیان میں سپٹم آگیا یہ مختلف کونکا آگیا یہ لیئرز آگئی ٹھیک ہے اب ہوتا بسکلی کیا ہے آپ کی ائر آ رہی ہے بڑے پریشن سے جو آپ سانس دے رہے ہیں ایر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ایر کے پارٹیکلز ہیں ان ایر کے پارٹیکلز کے اندر آپ کے پاس زیاری بات ہے ڈسٹ بھی موجود ہے تو یہ میں نے ریڈ کلر کے شو کر دی آپ کے پاس ڈسٹ پارٹیکلز جو کے سائز میں بڑے ہیں جب آپ نے ایر کو اندر کیا تو کچھ ڈسٹ پارٹیکلز ایک آدھا ڈسٹ پارٹیکل جو ہے نا وہ اس کونکا کے ساتھ چپک گیا چلو جی ہم نے فیلٹریشن کر دی باقی یہاں سے گزر گئے اب آگے گزرے تو ایر ٹرن کر گئی اس طرف پھر ٹرن کر دے گی اس طرف کیونکہ ایر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ تو بڑے آرام سے ٹرن کر سکیں گے لیکن یہ جو بڑے ڈسٹ پارٹیکلز تھے ان کا تو ایک ویٹ ہے ان کا ایک مومنٹم ہے یہ تیجیز اندر جا رہے ہیں یہ بچارے ٹرن نہیں کر پائے اور سی جا کے اس کونکا پہ چپک گئے جو تھوڑے بہت ٹرن کر بھی گئے وہ یہاں سے ٹرن کر گئے لیکن پھر یہاں جا چپک گئے ٹھیک ہے تو یہ جو بڑے پارٹیکلز ہیں جو تقریباً کوئی سکس مایکرو میٹر تک پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ اپنا کوئی موڈ نہیں کاٹ پاتے اور یہ چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی نیزل کیوٹی ان پارٹیکلز کو فلٹر کر دیتی ہے اس کے علاوہ ہیر بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس فلٹر کرنے کے لیے اچھا جی سکس مایکرو میٹر تک جو پارٹیکلز تھے اس کو تو ہم نے اس طرح سے فلٹر کر دیا اب جو سکس مایکرو میٹر تک چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ ہو سکتا ہے یوں موڑ کاٹ کوٹ کے نکل جائیں یہاں سے جب وہ نکل جائیں گے نا تو وہ اپنے ویٹ کی وجہ سے رسپریٹری برونکیوز میں سیٹل ہو جائیں گے وہاں پہ جا کر پکڑے جائیں گے تب بھی بات ٹھیک ہے ون مایکرو میٹر سے لے کر سکس مایکرو میٹر تک جو پارٹیکلز ہیں وہ رسپریٹری برونکیوز میں گروٹیشن پل کی وجہ سے سیٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جو ون مایکرو میٹر سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہیں ان کا کیا ہوگا یار ان کو ہم پھر وہ تو الویلائے میں پہنچ ہی جائیں گے پھر وہ دیفیوز کریں گے الویلائے کی والز میں سے دیفیوز اگنس دا والز آف دا الویلائے اڈھیر کر دیں گے الویلائے فلویٹ میں وہ تھوڑا مسئلہ کاوز کریں گے اچھا اب جو بہت ون مایکرو میٹر بھی میں کہا ہے کہ میں کہتا ہوں زیرو پائنٹ فائیو میکرو میٹر سے بھی چھوٹے ہیں وہ تو سمجھو کہ دیفیوز بھی نہیں کریں گے چپ کریں گے بھی وہ بس الویلائے کی ایر میں سسپنڈیڈی رہ جائیں گے ٹھیک ہے کچھ چپک بھی جائیں گے لیکن مجھے سسپنڈیڈی رہ جائیں گے کیونکہ کوئی ویٹ نہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہوگی بات اچھا اب جو پارٹیکلز الویلائے والز سے ڈیفیوز ہوئی تھے وہاں چپک چپک گئی ہیں ان کا کیا کریں تو الویلائے میکرو فیجرز جو ہیں وہ ان پارٹیکلز کو ڈراب کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ختم کرکے کام فارق کا دیتے ہیں ان کا ٹھیک ہے اب اس طرح انہوں نے کوئی سموکنگ کی اگزیمپل دی ہوئے کوئی جو سموکنگ جو سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں ان کا جو سموک پارٹیکلز ہیں وہ زیرو پوائنٹ 3 میکرو میٹر کے ہوتے ہیں اب یہ پوائنٹ 5 میکرو میٹر سے چھوٹے ہیں نا تکیدہ جاتا جو ہیں وہ الویلر ایر بے سسپنڈیڈی رہیں گے جب سانس نکلے گا تو یہ باہر نکل جائیں گے لیکن کچھ جو ہیں وہ الویلر کی والز پر چپک بھی جائیں گے ٹھیک ہو کئی بات آگے جلتے ہیں ہم ووکلائزیشن یعنی کہ بولنا کس وجہ سے ہم بول پاتے ہیں بیسکلی سپیچ نروس کٹرول سینٹرز ہوتے ہیں ریسپائریٹری نروس کٹرول سینٹرز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آرٹیکولیشن اور ریزننس کی سٹرکچرز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ موو وغیرہ ان سٹرکچرز کی ہیلپ سے ہم بول پاتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہو گئے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں سپیچ کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کی ہے پہلا پارٹ ہے فونیشن یعنی آواز کا پروڈیوس ہو جانا باس آبریشن کا پروڈیوس ہو جانا اور دوسرا ہے آرٹیکولیشن اس آواز کو الفاظ میں ڈھالنا فونیشن تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے گدھے میں بھی ہوتی ہے وہ بس آواز ہوتی ہے الفاظ نہیں ہوتے ہمارے اندر انسانوں کے اندر یہ آرٹیکولیشن بھی ہوتی ہے ہم اس آواز کو ہم اس آواز کو الفاظ میں ڈھال پاتے ہیں ٹھیک ہے پہلا دیکھتے ہیں فونیشن کس طرح ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں آرٹیکولیشن کس طرح سے ہوتی ہے فونیشن آپ کے پاس بیسیکلی دیکھیں یہ جو لیرنکس ہے نا اس لیرنکس ہے ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی جب ائر نکلے گی تو اچھا نورمل روٹین میں یہ جو ووکل کارڈز ہیں دو ووکل کارڈز ہیں یہ دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے ہواہ آرام سے گزر پاتی ہے آواز پروڈیوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس طرح آپ اگر ویسے موہ سے آگیا آپ سوچیں تو آپ پوری طرح لپس کو کھول کے در ہواہ نکالتے ہیں اس طرح سے تو آواز بہت کم فرائی اچھا ہے ٹھیک ہوگئی بات لیکن جب آپ اپنے لپس کو بہت کلوز کر لیتے ہیں تو ایک ویسے سل پروڈیوس ہوتی ہے جب certainty ہو جاتے ہیں تو به سل پروڈیوس ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ لپس کے کلوز ہو جانے سے جو نکلنے والی آواز ہیں وہ وائبریٹ ہو ناشیر ہو ہوتی ہے اور ساون پروڈیوس جو نکلنے والی ہوا ہے وہ وائبرین ہو ناشیر ہو رہتی ہے اور ساونٹ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی حال کچھ یہاں پہ ہے کہ جو ووکل لگامنٹس جو آپ کے پاس ووکل کارڈز ہیں وہ نوربل لٹین میں دور دور رہتی ہیں ہم سانس لے رہے ہیں کوئی آواز پروڈیوس نہیں ہو رہی لیکن جب اب بولنا ہوتا ہے تو ووکل کارڈز قریب قریب آجتی ہیں جو درمیان سے گزنے والی ہوا ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے اور آواز پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے ووکل کارڈز بھی وائبریٹ کرتی ہے جس طرح ٹوننگ فوک میں وائبریشن ہوتی ہے ٹھیک ہو بھی بات آواز پروڈیوس ہوتی ہے اچھا اب اگر ووکل کارڈز ہیں ان کو سٹریچ کیا ہوئے پورا کھینچ کے رکھا ہوئے تو آواز ہائی پیچ پروڈیوس ہوگی زیادہ فریکونسی والی آواز پروڈیوس ہوگی باریک آواز پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے جس طرح اگر آپ نے گٹار کے بھی سٹرنگز کو سٹریچ کیا ہو تو آپ کے پاس ہائی فریکونسی سانڈ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے سو حال ان کا بھی ہے کہ ہائی پیچ سانڈ کس طرح پروڈیوس ہوگی آپ کا سمجھ آگئی کہ اگر ووکل کارڈز کو سٹریچ کیا ہوئے پھر آگے انہوں نے جو ڈسکس کیا ہوئے نا وہ انیٹمی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ ووکل ہم نے لیریکس کروس ایکشن دیکھا جو جو ووکل لگمنٹس کو دیکھا پھر ہم نے ووکل لگمنٹس انٹیریئر لی یعنی آپ کا سامنے کی طرف تھائرائیڈ کارٹلیج پہ لگے ہوئی ہیں تھائرائیڈ کارٹلیج وہ جگہ ہے جو آپ کی گردن پہ ایک تھوڑی بار آئی بھی جگہ ہوتی ہے نا جس کو ہم ایڈمز ایپل بھی کہہ رہے ہوتی ہیں وہ تھائرائیڈ کارٹلیج ہے تو سامنے سے فوکل لگمنٹ اس در لگے ہوئے ہیں بیک سائیڈ سے وہ آپ کا پاس ایڈرائیڈ کارٹلیج پہ لگے ہوئے ہیں اور مختلف مسلز ہیں جو ان لوکل یہ جو ووکل کارڈز ہیں ان کو ٹائٹن کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں مختلف اردگردہ کے مسلز ہیں تو یہ انہوں نے انیٹمی ڈسکس کی ہوئی ہے میرا نکھیال کے فیزیو میں یہ انیٹمی بھی اتنی اپورٹنٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو بس بیس ایک سٹرکٹرز انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگی بات اس کے یہ تو ہوگی فونیشن کہ کس طرح سے ووکل کارٹ کے میبریٹ کرنے سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس آرٹیکولیشن اینڈ ریزننس اب ہوتا کیا ہے آپ کے پاس جو الفاظ بن رہے ہیں نا آواز کو الفاظ پر ڈھالنے کے لیے لپس ہوتی ہیں ٹانگ ہوتی ہیں اور سوفٹ پیلٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر آپ کو پتہ ہے الفاظ کی ادائیگی اتنی اچھی نہیں ہو پاتی آپ اگر زبان کو ایک جگہ پہ رکھیں صحیح سے بول نہیں سکیں گے لپس کو ایک جگہ پہ رکھیں صحیح سے جس طرح با ہے یہ لپس کے بغیر نے پروڈیوس ہوگا یہ طرح سے یہ چیزیں ہیں جو آپ کی ساؤنڈ کو الفاظ پر ڈھالتی ہیں ٹھیک ہو کی بات ان کے سٹرکچرز وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے اچھا پھر ریزونیٹرز بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس یعنی ماؤت نوز اور نیزل کمیٹیز فیر ایکس وغیرہ یہ آواز کو ریزونیٹ کروارے ہوتے ہیں اس کے مثال یہ سمجھنے کی دیکھیں جب کسی تو سقام ہوتا ہے نا تو یا بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ہم کہتے ہیں آواز بیٹھ گئی ہے یا اس طرح سے آواز بدل سی جاتی ہے بھاری ہوئی تو یہ بسیکلی ریزونیٹرز سے فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہو کی بات تو آپ کی آواز یا جس طرح نون کو کہتے ہیں ناک سے آواز نکالنا تو وہ بیسیکلی یہ آپ کے پاس مختلف طرح کی ریزونیٹس ہوتی ہیں جس کی ان ریزونیٹس کی لیے آپ کے پاس سٹرکچرز ہیں ان سٹرکچرز کی بھی ڈیٹیل کو ڈسکس نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ چپٹر نمبر تھرٹی ایٹ اینڈ ہوتا ہے تینکیو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب تو بیسی ہی کر دیجئے گا